بسم اللہ الرحمن الرحیم مرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ روتے ہیں لیکن وہ جو ماں ہیں سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے بچوں کو کیا درد ہے وہ صرف درد اس لیے ہوتا ہے پیٹ میں کبس کی وجہ سے ہوتا ہے تو کبس دور کرنے کا چار ماہ سے ایک سال کی عمر کے لیے بچوں کی لیے یہ نصہ ہے تو بچوں کو آپ یہ نصہ ضرور استعمال کروائیے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے چار ماہ سے لے کر ایک سال کی عمر کے بچوں کی لیے یہ نصہ ہے تو جن بچوں کو کبس رہتی ہیں پیٹ میں مرور رہتی ہیں پیٹ میں درد رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بتا نہیں پاتے چھوٹے ہوتے ہیں پیٹ میں درد رہتا ہے روتے رہتے ہیں چٹڑے ہو جاتے ہیں اب ان ماہوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا بچہ پرشان ہوتا ہے تو درد میں رہتا ہے تو یقیناً ماہیں بھی پرشانی کا سامنا کرتی ہیں تو اب پرشانیاں ہتم کر دیں بہت ہی سپیشلی نصہ ان ماہوں کے لیے جو کہ پرشان ہوتی ہے بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے کبس کے درد کے لیے تو بلکل آسان سا نصہ ہے چار ماہ سے ایک سال کی عمر کے بچوں کے لیے آپ استعمال کروائیے ان بچوں کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آر سے دس ادھر کرونجی کے دانے ان کو اچھی طرح سے آپ نے پیس لینا ہے پاوڈر سے اپنا لینا ہے اور مکھن میں شامل کرتے ہیں آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے آدھی سے بھی آدھی چمت دیکھئے اپنے بچوں کو کھلانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ بلکل حیران آپ رہ جائیں گے بس ایک ہی خوراک کی مدد سے دیکھیں آپ کے بچوں کی جتنے بھی فالتوں کا بس ہے وہ فتم ہو جائے گی اور روزانہ وہیں ٹائم ٹیپل ہو جائے گا بلکل بچوں کی پیٹھ کی جو ہے وہ درد ہے بلکل حتم ہو جائے گا وہ روڑ نہیں ہوں گے بچے آپ کے روئیں گے نہیں زید نہیں کریں گے پیٹھ میں درد جب رہتا ہے تو بچے چٹرے ہو جاتے ہیں روتے ہیں بلکچ بتا نہیں پاتے تو یہ نصہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو ٹرائے کروائیے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ماند دے گا یہ ہیلس ہیر ٹپس ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہوتے ہیں تو یہ سپیٹھ لی بچوں چھوٹے بچوں کے قبض دور کرنے کا آسان سا گھنے لو نصہ تھا تو امید کرتی ہوں کہ یہ نصہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو جن بچوں کو قبض اہف ہوئے فوری آپ انہیں یہ نصہ روڑ کروائیے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے اچھے سے نصہ کے ساتھ جو کہ آپ کو فائدہ دینے والا ہوگا تو آپ سے ملاقات ہوگی اس اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ